ہم اس وقت یہاں سلایڈن ایریا سے نظیب آباد ششکن کی طرف جا رہے ہیں آج ہمارے یہاں پر ایک بزرک وفات کوئی ہے تو ان کے زیارت کے لئے ہم جانا تھا تو ہمارے فیملی والے اور ہمارے شدار آئے ہیں تو ہم یہاں ملبے کے جگہ پر پہنچ گئے تو یہاں کے جو گورنمنٹ کے اوفیشل ہے تحصیل دار وغیرہ ہونہ ہمیں روکا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کرس نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ہتنے عوام آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں کئی موت ہے کوئی اور مسائل ہیں کسی سٹوڈنٹ کے کوئی ایڈیویشنز کے مسائل ہیں گئے پر انفیوز ہو رہے ہیں ان کو روکے یعنی ان کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے تو ہمیں ان کو بتا کے پھر آگے ہیں تو کام کا حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایف دیولیو والے تقریبا کل بھی چھٹی کی ہیں انہوں نے اور آج بھی فرائیڈے کے کر چھٹی کی ہے تو جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز جو تھے اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے جو گوجال کے جو ہمارے دو گاؤں ہیں گلمنٹ اور ششکٹ تقریباً دھوپ رہے ہیں ششکٹ کے تقریباً سیونٹی پرسنٹ لینڈ دسٹروئی ہو چکی ہے اور گلمنٹ کے تقریباً دس پردر پرسنٹ زمین دھوپ گئی ہے اور مکانات دو رہے ہیں تو ہمارے حکومت پاکستان سے برپور تریخیز ہے یا ہمارا احتجاج ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس پلک کے ایک اہم شہری ہے اور ہم نے اس پلک کے لیے ہم نے خون کی آویاری کی ہے تو ہمارے جو ذریعات ہیں پھری کی جائے یہاں کی لوگوں کے لیے کشتیاں چل رہی ہیں اور ان کو سیفٹی نہیں ہے ان کو لائف جیکرز نہیں مل رہے ہیں تو گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کشتی باروں کو وہ لائف جیکرز پروائیڈ کی جائے تاکہ جو ان کی خیمتی جانے ہیں ضائع نہ ہو تو کبھی دہائی تکلیف کے حالت ہیں خواتین ہمارے ساتھ ہیں گوڑے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان سب کو آنے جانے میں بہت سے تکلیفات ہیں تو ہمارے حکومت پاکستان سے پھر ہم ریکست کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو جو ریلیف دینا ہے یا ان کو جو حوالے سے مدد کی ضرورت ہے بہت کم ہیں اور خاص کر پانی کے حوالے سے بہت کم کام ہو رہا ہے حالانکہ ان کو ایفٹیولیواروں کو جائے کہ آٹھ گھنٹیں کام کریں آٹھ گھنٹیں پورے کام نہیں کر رہے ہیں وہ درمیان میں دو گھنٹیں لنچ کے لیے بریک کرتے ہیں اور جلدی سے چھٹی کر لیتے ہیں تو جو ہمارے تاوقعات تھے اس تاوقعات کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا یہ احتجاج ہے کہ ہماری زمین جو ہمارے نقصان ہو رہا ہے جسے بچانے کے لیے جلدی سے جلدی یہ پانی نکالی کی اپنوشش کی جائے اور عوام کو آنے جانے میں سفر کی جو سہولیات ہے انتہائی کم ہیں آج پرائیڈے اور سٹیڈے دو دن یہ گورنمنٹ کی جو کشتیاں ہیں بند کی ہوئی ہے یہ پرائیوٹ جو کشتیاں ہیں وہ چلا رہے ہیں تو عوام کو بہت انتہائی گمبیر مسئلہ ہے اس مسئلے سے بچانے کے لیے حکومت اور انجیوں سے بھی ہماری یہ توقعات ہے یہ پرائیڈے ہماری پرائیڈے